تیوہاروں کا موقع ہے اور ان تیوہاروں کے موقع پر سب ہی اپنے گھروں کو رنگ روگن کرواتے ہیں پینٹ کیا ہوا گھر کسے خوبصورت اور آکرشت نہیں لگتا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کے پینٹ میں کوئی خطرناک کیمیکل تو نہیں ہے کہیں وہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو بیمار تو نہیں بنا دے گا علام میں آج اسی خطرے سے ہم آپ کو کریں گے آگا کیا رنگ برنگا پینٹ سہت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کیا گھر کو خوبصورت بنانے والا پینٹ آپ کو بیمار کر سکتا ہے کیا آپ نے گھر کا رنگ روگن کرنے کے لیے جو پینٹ آپ استعمال کرتے ہیں وہ سرخشت ہے کہیں آپ کے پینٹ میں خطرناک کیمیکل تو نہیں ہے جوہاروں کے موقع پر ہم سب اپنے گھروں کی پینٹنگ کروانا چاہتے ہیں سب کی چاہت ہوتی ہے کہ گھر خوبصورت نظر آئے گھر کو رنگنے کے لیے اسے آکرشک لکھ دینے کے لیے ہم پینٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پینٹ میں پیمار کرنے والے کیمیکل ملے ہو سکتے ہیں اور وہ کیمیکل آپ کے اور آپ کے پریبار کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں جب آتا ہے پرتوہار تو کوشش ہوتی ہے گھر کو سندر آکرشک بنانے کی ہر کوئی اپنے گھر کو رنگین بناتا ہے مگر جس پینٹ سے آپ اپنے گھر کو بنا رہے ہیں رنگین کہیں آپ کے جنگی کو وہ بدرنگ تو نہیں کر دے رہا جی ہاں سنیں گے سوچیں گے تو شاید آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر یہ پینٹ آپ کے جنگی کو بدرنگ کیسے کر سکتا ہے مگر اس پینٹ کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس پینٹ کے اندر جو لٹ کی ماترہ ہوتی ہے وہ آپ کے جنگی کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے آج بجے گا الارم اور جاگے گا دیش آج بجائیں گے ہم الارم بتائیں گے آپ کو کہ کیسے پینٹ جو آپ کے گھر کو بنا رہا ہے رنگین اور سندر وہ آپ کو جنگی کو کر سکتا ہے بدرنگ ایسا نہیں ہے کہ بازار میں بکنے والے ہر پینٹ میں خطرناک کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ پینٹ کو دے کر اس طرح کی شکایتیں آئیں ہیں کہ ان میں لٹ جیسا دینجرس میٹل ملا ہو سکتا ہے میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق خانکارک رسائن ملا پینٹ اگر گھروں کے دیوار پر لگائے جائے تو اس سے کئی طرح کی دیواریاں ہو سکتی ہیں وہاں رہنے والے لوگ استھما سے لے کر کڈنی کی بیماریوں تک کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں الارو میں آج ہم آپ کو اس خطرے سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ سرکشت اور اسرکشت پینٹ کے پر کو سمجھ سکیں اور نقصان دے پینٹ کی وجہ سے ہونے والے خطروں سے بچ سکیں تو ہمارا مقصد آپ کو ڈھرانا بلکل نہیں ہے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو پینٹنگ کروانے سے پہلے گھر میں گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس سعودھان رہنا چاہیے دراصل خطرہ صرف ان پینٹ سے ہوتا ہے جن میں لیڈ جیسا میٹل ملا ہوتا ہے میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق جن پینٹ میں لیڈ جیسا ایک گھاتک میٹل گھلا ہوتا ہے ان سے پرگننٹ محلاؤں اور بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں رپورٹ گھر میں خوشیوں کے رنگ گھر میں خوبصورتی کے رنگ رنگوں کی بینا گھر اداس لگتا ہے بے رونک لگتا ہے اسی لئے ہم سب اپنے گھروں کو پسندیدہ رنگوں سے سجاتے ہیں اسے سمجھ سبائیں پر پینٹ کرواتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے پینٹ کروانے سے پہلے غور کیا ہے جس کلر کو آپ اپنے گھر دفتر یا دکان میں لگواتے ہیں وہ کتنا سیف ہے کہیں اس میں کوئی خطرناک کیمیکل تو نہیں ملا دیش کے مارکٹ میں بکنے والے پینٹ کو لے کر ایک ریسٹ سامنے آئی ہے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک تہائی پینٹ میں خطرناک اس طرح کا لیڈ پایا گیا ہے خبروں کے مطابق 101 سیمپلز میں سے 35 میں لیڈ 10,000 پی پی ایم سے زیادہ پایا گیا جبکہ بی آئی ایس کے مطابق 90 پی پی ایم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے لیڈ کی زیادہ ماطرہ خاص طور پر گربتی مہلاؤں اور بچوں کے لیے کافی خطرناک ہے امریکہ میں کیے گئے ایک آنیا ریسرچ کے مطابق پینٹ کو انٹی فنگل اور ٹکاؤ بنانے کے لیے اس میں ہیوی میٹل یوز کیا جاتا ہے اس طرح کے پینٹ کے سمپرک میں آنا خطرناک ہو سکتا ہے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے اگر اس طرح کا پینٹ دیواروں پر لگایا جاتا ہے تو نہ صرف ایسے گھروں میں رہنے والے لوگوں کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ پینٹ کروانے والے مزدوروں کو بھی اس سے پریشانی ہو سکتی ہے اس خطرے کو سمجھنے کے لیے ہماری ٹیم پٹنا میں کچھ ایسی جگہوں پر پہنچی جہاں گھروں کی پینٹنگ چل رہی تھی جس تیجی سے اس پینٹ کا برش چل رہا ہے جس مکان میں رنگ روگن ہو رہا تھا اس کے مالک نے بھی بتایا کہ پینٹ کے سمپرک میں آنے سے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں پینٹ میں لیٹ جیسے کیمیکل کی موجودگی کا خطرہ تو بڑا ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے ناواکف ہیں اگر پینٹ میں لیڈ ملا ہو تو اس سے نروس سسٹم پر بھاویت ہو سکتا ہے گڈنی ڈیمیج ہونے کا خطرہ رہتا ہے ماس پیشیوں اور جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے آئی بلڈ پریشر کی سمسیا بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلا تو پینٹ کو یوز کرنے کے کرم میں پینٹ کبھی کبھی ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے جس سے کانٹیک ڈرمیٹائیٹس ہو سکتا ہے دوسری اور اس پینٹ کا جو اسمیل ہوتا ہے اس اسمیل سے کئی لوگوں کو دمے کا اٹیک پریسپٹیٹ ہو جاتا ہے دمہ کا اٹیک نہیں بھی ہو اگر تب بھی سانس پھلنا آنکھوں میں جلن ناک میں جلن موہ میں جلن یہ سب پرابلم ہو سکتا ہے اور لانگ ٹرم میں اگر اس کو کوئی پینٹ سے بہت زیادہ ایکسپوز ہوتا رہے تو ویسے پیشنٹس کو پیٹ کا پرابلم کئی بار کڈنی کی بھی پرابلم پینٹ کے یوز کرنے سے ہوتی ہے لیڈ ایک ایمپورٹنٹ کارن اُبھرتا جا رہا ہے کئی بار کڈنی کی بیماری کا کارن پتا نہیں چلتا ہے اور جب انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے تو پایا جاتا ہے کہ اس کے باڈی میں لیڈ کا لیول زیادہ ہے تو یہ لیڈ کا کنٹینٹ پینٹس میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیڈ ملے پینٹ کے خطرے سے بچنے کے لیے کچھ احتیاط ضروری ہیں کیا ہے یہ پریکوشنز میڈکل ایکسپرٹ سے سنیے یہ پریکوشنز کی ضرورت تو کافی زیادہ ہے خاص کہ جہاں پر پینٹنگ ہو رہا ہے تو کھڑکی دروازے بلکل کھولے ہونے چاہیے جسے کہ وہاں کا وینٹیلیشن بلکل صحیح ہو اور واتاورن میں اس پینٹ کا کنسنٹریشن تھوڑا کم ہو جائے دوسری اور کہ یہ پینٹ جو ہوتا ہے یہ انفلمیبل ہوتا ہے مطلب جولن سیل ہوتا ہے تو کوئی بھی آگ لگنے والی چیز اس کے آس پاس نہیں ہونے چاہیے تیسرا بچے لوگ اس پینٹ سے زیادہ پرباہویت ہوتے ہیں جانکاروں کے مطابق پینٹ میں ملا لیڈ سانسوں کے ذریعے لوگوں کے شریر میں پہنچ سکتا ہے اس لیے چاہے گھر میں نیا پینٹ کروانا ہو یا پھر پرانے پینٹ کو ریموو کروانا ہو تو ساودھانی برتنی جاہیے تاکہ آپ کی صحت کو نقصان نہ پہنچے کہتے ہیں پریکاوسن is better than cure تو اگر علاج نہ کروانا ہو تو جب آپ پینٹ کروانا ہو گھر کو خوبصورت ضرور بنائیں مگر گھر کو خوبصورت بناتے بناتے اس دات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے سریعے میں بیماری نہ ہو جائے آپ کی جند کی بدصورت نہ ہو جائے ویجے ستندر کے ساتھ رجنی سنہانی اجنیشن پٹنا تو تیواروں کا سیزن ہے اور ہر کوئی گھر میں رنگ روگن کروا ہی رہا ہے تو کروائیے بے فکر کروائیے تو بس تھوڑی سی سافدھانی برت لیجئے تاکہ آپ لیٹ کے خطرے سے روبرو نہ ہو پائیں